اور کس چیز کے لیے آتے ہیں کہ بیل ہماری کنفرم ہو جائے اور اب تک جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا ایک سال ہو گئے آپ یقین کریں ایک سال سے ہمارے جج سائبان نے ان کو بہت ریائت کی ہے بلکہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی اور اس باری بھی پوچھا کہ جب انویسٹیگیشن آفیسر یہ گیم کھیلتا رہے گا تو آیا ہمارے جو قانون ہے اس کے اندر اس چیز کی کوئی سزا نہیں ہے کہ کئی سو لوگ ہر دفعہ پیش ہوتے ہیں کوٹ میں آتے ہیں اور یا آئیو ہائی کوٹ میں ہوتا ہے یا آپ یقین کریں دو دفعہ انہیں نے کہا اصل میں آئیو لیٹ کام کر رہا تھا تو وہ صبح اٹھی نہیں سکے ہیں پیش ہونے کے لیے یہ تک کے بہانے آئے ہیں جب تین سو لوگ یہاں باہر کھڑے ہوتے ہیں تو آج ہم نے جج صاحب کو کہا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آئیو نے نہیں پیش ہونا اور ہماری بیل کنفرم نہیں ہو رہی تو ہم نے یہاں کسی آ رہے ہیں بہتر یہ ہوگا کہ آج اپنا تو میں نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ جو پری ایریسٹ بیل ہے یہ میں اپنی ویڈرو کرنے لگی ہوں پیٹیشن یا آپ ہماری انویسٹیگیشن شروع کر دیں یا ہمارا کیس چلا دیں یا ہم نے ایریسٹ کرنے تو میں پری ایریسٹ بیل جو ہے یہ ویڈرو کریں گے اور آپ یہ اس پولیس والوں کو کہا کہ ایریسٹ کر لیں کیونکہ ہمارے اوپر ہی سارا قانون لاغو ہے لیکن جو تفتیشی افسران ہیں ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے حالانکہ آپ کا قانون بڑی سخت اس کے اندر دفعات ہیں کہ آپ نے کتنی دیر میں تفتیش مکمل کرنی ہے بہت سخت دفعات ہیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کیا سزا ہوگی اگر آپ اپنی تفتیش مکمل نہیں کریں گے اور لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں گے اس کے اندر تو آئیو کو بھی جیل میں جانا پڑے گا لیکن سارا قانون پاکستان کی عوام کے لیے ہے ہاں اور جج صاحب نے ایک اور بات کہی جج صاحب نے کہا کہ آپ آج میں فیصلہ کروں گا تو ہم آج امید رکھ رہے ہیں ہم نے کہا ہم آج سارا دن بیٹھیں گے آج آپ فیصلہ کر لیں تاکہ آپ یا فیصلہ کر لیں یا پھر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں اپنی ویڈی ایڈی ایس ویل ویڈڈراغ کر لیں گے میں اور میری بہن اور دوسرا جج صاحب نے کہا مجھے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ آپ سیاست دان بن گئی ہیں جیسے بات کر رہے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں جی ہم پاکستانی وہ عوام ہیں جو آپ کے آگے کھڑے ہیں انصاف مانگ رہے ہیں اپنے لیے بھی میری بہن اور میں آتے ہیں ہم اپنے لیے بھی انصاف مانگ رہے ہیں اور اپنے بھائی کے لیے بھی مانگ رہے ہیں کیونکہ آج امران خان کا بھی کیس بیل اپلیکیشنز کا جو تھا وہ لگا ہوا تھا تو اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم موجود ہوں اور جب عوام انصاف مانگتی ہے وہ یہاں سیاست نہیں کر رہے وہ سادہ طریقے سے انصاف مانگ رہے ہیں اور جج صاحب کی ذمہ داری بھی ہے اور پولیس کے جو اہلکار ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ یہ انصاف ہمیں فرہام کریں مہربانی مجھے بھی سمجھ آئی کس کی بات کرنا دیکھیں میں آپ کو صرف وہ بتا سکتی ہیں جو امران خان نے خود کہا ہے اور مجھے نہیں پتا ان کے کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں کوئی پتا نہیں سیاسی مذاکرات ہوں گے اس کا مجھے علم نہیں ہے امران خان نے صرف ایک دو باتیں بڑی کلیر لی کہیں ہیں ایک انہوں نے جو آسم منیر جنرل آسم منیر ہے ان کو کہا تھا کہ مہربانی سے آپ نیوٹرل ہو جائے جس پہ کنفیوجن مچی تھی تو انہوں نے اس کو کلیریفائی کیا کہ سیاسی مداخلت سے بلکل پیچھے ہٹ جانا چاہیے کیونکہ یہ اس قوم کی ایک 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 کیا کہتے ہیں ایک اصول کی بھی قانون کی بھی کانسٹیوشن کی بھی اور لوگوں کی بھی آپ مطالبہ ہے کہ آپ مطلب سیاست میں مداخلت نہ کریں اور اس پروسس کو چلنے دیں دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جو سٹولن منڈیٹ ہے جو کئی سو سیٹیں پی ٹی آئی کی دن دہارے جس پہ ڈاکہ ڈالاتا فارم فورٹی سیون کے ذریعے سے وہ واپس کر دیں کیا ان کا یہ مطالبہ ناجائز تو بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ تو آپ پورٹ آف لوگ میں لے آئیں آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا ای سی پی کریں آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا یہ سارا ڈاکہ ڈالاتا ساری دنیا نے اس کا اقرار کر لیا ہے کہ یہ ڈاکہ ڈالاتا اب اگر ایک سو اسی دن میں جو پھر ای سی پی کی کانسٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ اس پر فیصلہ دیں تو اگر وہ نہیں دیں گے تو امران خان نے کہا تھا کہ آپ ری الیکشن کروا ہے اس کے علاوہ اور آپ کو میں پھر سے کہہ دوں جو ان کا پہلا مطالبہ تھا کہ بے گناہ لوگوں کو رہا کریں مجھے اس کے علاوہ کوئی ان کا مطالبہ کا نہیں پتا دوسرا ان کو کیوں مطالبہ کرنا ہے ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ سارے پتہ نہیں کیوں ڈیل کی باتیں کرتے ہیں امران خان نے کہا تھا میں سارے کیسز کا سامنا کروں گا اور امران خان نے کیا ہے اور سرک روح ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام کیا کہتے ہیں کلیر کر کے نکلوں گا تو وہ وہ کر رہے ہیں جب وہ کیسی کوئی نہیں بچا تو اب کس چیز کی ڈیل اب تو ادالتیں ان کو ازاد کر رہی ہیں ان کو رہا کر رہی ہیں ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں خود اپنے میریٹ کے اوپر ختم ہو رہے ہیں تو اس لئے امران خان نے ڈیل اب آ کے کس چیز کر رہی ہیں آپ ہمارے سے پوچھیں ہم بھی یہ کہتے ہیں ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ ایک سال سے ہم عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں تو یہ تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایک بڑی ہمیں برا لگتا ہے کہ جہاں اتنی میند کر کے اس قسم کی کامیابی حاصل کرے ایسا انسان امران خان جیسے جو جیل میں بیٹھ کے انہوں نے ان کا سامنا کیا ہے یہ باتیں ہمیں بڑی بری لگتی ہیں کہ آپ کہیں جی ڈیل ہونے لگے کسی اس کی ڈیل آپ مجھے بتا دیں امران خان کسی سے کیا مانگ لیں گے ٹھیک ہے نا میں نے یہ نہیں کہا آپ غور سے سنیں کیسز ختم ہو رہے ہیں ان کے فیصلے کب تک باہر آئیں گے آپ اگر ہم یہاں ایک سال سے بیل کنفرم نہیں کر سکے کیونکہ آئیو سورہ گھر سے اٹھنا بھول گیا یا وہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اگلے دن وہ کسی کورس پہ چلا گیا اگر ایک سال سے کئی سو لوگ یہاں پہ پھر رہے ہیں تو ہمارا جو سارا جو انصاف کا نظام ہے وہ اسی پہ چلے گا کہ آئیو جو ہے انبیسٹیگیشن جو کر رہا ہے وہ صبح اٹھ سکتا ہے کہ نہیں اٹھ سکتا اپنے کام پہ آنے کے لئے اگر آج پیسلہ نہیں ہوتا تو کیا آپ اور آپ کی پیسلہ دو ربائی آج درخواست بہت سٹیلنگ ہی زمانہ بلکل لے لیں گے آج بہت ہو گیا تیرہ مہینے ہو گئے ایک بجے دوبارہ آئیں گے کیونکہ ہم نے کہا بہت ہو گیا اب جج صاحب نے خود کہا کہ جو آئیو ہے کہتے ہیں میں شرمندہ جج صاحب نے کہا میں شرمندہ ہو رہا ہوں کہ آپ کیا اس نظام کا مزاق اڑا رہے ہو تو اگر جج صاحب بھی یہی محسوس کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں پھر اگر نئی بیل کنفرم ہو سکتی کہ آئیو صاحب بتا نہیں مصروف ہیں یا ان کو بیمار ہو گئے ہیں تو ہم اپنے بڑھو کر لیتے ہیں اگر ان کا یہی شوق ہے تو اریسٹ کر لیں پھر ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے